بالوں کو لمبا کرنا ہر کسی کی چاہ ہوتی ہے بہت اس چاہہ کو پورا کرنے کے لئے آپ کو محنت تو کرنے ہی پڑے گی دوستو تو آج جو لوگ محنت کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے میں آج بہت کمال کا ہیئر آئیل بتانے والی ہوں یہ تیل دوستو سب سے پہلا کام کرے گا آپ کے بالوں کو جھڑنے سے رکھے گا پھر آپ کے جو سیکنڈ کام کرے گا وہ آپ کی جو بی بی ہیرز ہیں ان کو بڑھانے کا کام کرے گا بالوں کو لمبا کرنے کا کام کرے گا بعد میں یہ کام کرے گا جو آپ کے بال پتل ہیں ان کو موٹا کرنے کا کام کرے گا چاروں کے چاروں کام یہ آپ کے بالوں کے لئے کرنے والا ہے اور بہت ہی مطلب ہے سیریسلی اتنے کمال کے ریزلٹ اس سے آپ کو ملنے والے نا اس تیل سے پس تھوڑا سا اس میں ایک سہن سکتی آپ کو رکھنے والی ہے وہ میں آپ کو بات میں بتاؤں گی کونسی سہن سکتی آپ کو اس میں رکھنے والی ہے اس آئل کو بناتے ٹائم تو چلیے دیکھ لیتا ہے اس ہیئر آئل کو آپ کو بنانا کیسے ہے اس تیل کو بنانے کے لئے سب سے پہلے چاہیے دوستو آپ کو لسن لسن آپ کو پتہ ہے آپ کی ہیئر گروت میں بہت کمال کا کام کرتی ہے آپ کے بالوں کو پوسک دیتی ہے آئرن سے بھرپور ہوتی ہے ویٹامین سی ویٹامین ای سے بھرپور ہوتی ہے اس میں کئی طریقے کی پوسک تت تو پائے جاتے ہیں جو ہمارے بالوں کے لئے بہت زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں تو دو گچھی میں نے یہاں پہ لسن کی لے لیا آپ چاہے تو انہیں اچھے سے چھیل سکتے ہیں میں نے انہیں چھیلہ نہیں ہے میں نے اس کا اوپر کا جو پارٹ ہے وہ اس کو الگ کر لیا ہے اور اس طریقے سے انہیں موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے چھل کے صحیح تھی میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اب اس کو ڈال دیں گے ہم ایک گرائنڈر جار میں دین ہمیں یہاں پہ لینا ہے دوستو ایک پیاج پیاج میں سلفر پایا جاتا ہے دوستو جو ہمارے بالوں کو بڑھانے کے لئے ہیلپ کرتا ہے ہمارے بالوں کی لمبائی کو بڑھانے کے لئے ہیلپ کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیری پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے ہیر فال کو دور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے ڈینڈرف کو دور کرنے میں ہیلپ کرتی ہے اور سر میں جتنے بھی سنکرمن ہوتے ہیں پیسٹ بنا لیں گے تو پیسٹ ہمارا بن گے بلکل ریڈی ہو چکا ہے دوستو دن یہاں پہ ہمیں لینا ہے دوستو مسترڈ آئل مسترڈ آئل آپ کے بالوں کی ہر گروت کالے پن کو بنائے رکھنے کے لیے بہت اچھا آئل ہوتا ہے اگر آپ کو مسترڈ آئل سوٹ نہیں کرتا تو اس کی جگہ میں آپ چاہیں تو کوکنٹ آئل بھی لے سکتے ہیں میں کوکنٹ آئل اس لئے سکیپ کر رہی ہوں وہ زیادہ اچھا ہے میں اس لئے سکیپ کر رہی ہوں کیونکہ جہاں پہ میں رہتی ہوں کافی جہاں پہ تھنڈا موسم ہے تو جو کوکنٹ آئل ہے وہ جم جاتا ہے تو یہ پھر مجھے بہت سائی پرابلن فیس کرنی پڑتی ہے اس کو لگانے کے لئے تو اس لئے میں نے مسترڈ آئل یہاں پہ لیا آپ چاہے تو یہاں پہ کوکنٹ آئل بھی لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لوہی کی کڑائی لیے اچھی سی موٹی تھک لوہی کی کڑائی آپ کو لینی ہے اس کے بعد میں نے اس میں مسترڈ آئل ڈالا ہے اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے ادھر ایڈ کر لیں گے جب آپ اس کے اندر پیسٹ ایڈ کر لیں دوستو تو پیسٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس کو اچھے سے پکانا ہے پہلے اچھے سے آپ مکس کر لیجی تینوں چیزیں اپس میں اچھے سے مکس ہو جائے اس آئل کے اندر اور آپ کو ایک دم لو فلیم کر لینے بلکل لو فلیم آپ کو اس کی کر لینی ہے گیس کی اور اس کو آپ کو پکانا ہے کم سے کم 20 منٹس کی مطلب جو اس کا کلر ہے نا یہ جو لسن اور پیاج کا جو کلر ہے یہ بلکل چینج نہ ہو جائے اتنا آپ کو اس آئل کو پکانا ہے دوستو بلکل اسے کم سے کم میں 20 منٹ تک پکاؤں گی یہ ایک دم لو فلیم پہ جب تک اس کا جھاگ پورا ختم نہ ہو جائے پیاج اور لسن کا کلر بلکل چینج نہ ہو جائے اتنا آپ کو اس آئل کو پکانا ہے اور چاہیں تو آپ اس میں تھوڑا سا میتھی بھی ایٹ کر سکتے بھر مجھے اس کی ضرورت نہیں لگی کیونکہ دونوں ہی انگریڈنس بہت کم مال گئے ہیں آپ کے ہیر گروت کے لیے اور بیچ بیچ میں آپ اس آئل کو چلاتے بھی رہیں تو اچھے سے میں نے اسے بیچ بیچ میں چلایا بھی ہے اور کم سے کم میں نے اس کو 20 منٹ تک پکایا ہے اور 20 منٹ تک پکاتے پکاتے اس کا جو کلر ہے وہ پوری طریقے سے چینج ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جو اس میں ہم نے پیاج اور لسن ڈالا تھا وہ اچھے سے پک چکا ہے اور اب آپ کو کیا کرنا ہے دوستو اس کو تھوڑا تھنڈا کرنے کے لیے آپ کو رکھ دینا ہے اور تھنڈا کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اسے چھنی سے چھان لینا ہے اور پہلے میں اسے ایک کپ میں چھانوں گی بعد میں میں اسے کسی کنٹینر میں اس کو فل کروں گی تو یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل مطلب جو اوائل ہے نا یہ آپ کے بھالوں کو کالا کرنے کے لیے بھی بڑا کمال کا تیل ہونے والا ہے اور بھائی اب بھال تو بڑھانے ہے تو اس تیل کو تو آپ کو لگانا ہی پڑے گا دوستو اس کے بعد اب مطلب ایسا نہیں ہوتا مجھے لگتا ہے کہ نہ شیمپو سے نہ کچھ نہیں بس اوائل سے بہت ایفیکٹ آتا ہے بھالوں کی ہیئر گروتھ میں تو اسے ہم اچھے سے سپون کی سائتہ سے اسے اچھے سے نچوڑ بھی لیں گے کہ جتنا بھی ایکسیس آئل ہے وہ سارا گلاس کے اندر آ جائے تو یہ میں نے پورا چھان لیا ہے اور یہ جو تیل ہے یہ میرا بنکے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس میں ابھی اور انگریڈنس باقی ہیں اس میں آپ کو ایڈ کرنا ہے دوستو کیسٹرو آئل بہت کمال کا دیل ہے اس کے تو میں زلٹی بولوں تو کیا کہوں میں جب بھی آئل لگاتی تو میں کیسٹرو آئل اس میں جرور ایڈ کرتی ہوں تو کم سے کم میں نے یہاں پہ دیکھیں آپ خود دیکھ سکتے ہیں یہ بڑا گلاس ہے تو کم سے کم یہاں پہ 2500 ایمل کے قریبن تو یہ آئل بنا ہے میں نے کم سے کم تین سے چار چمچ کے قریبن کیسٹرو آئل ایڈ کرا ہے دوستو اس میں کیسٹرو آئل ہیئر فال کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتے ہیں ہیئر گروت کے لئے بہت اچھا مانا جاتا ہے کیسٹرو آئل لگاؤ گے بٹ کسی آئل کے ساتھ میکس کر کے تو یہ آپ کی ہیئر فال کو کنٹرول کرنے میں بہت زیادہ ہیلپھول ہے دین اسے میں نے کسی بھی کانچ کی کنٹینر میں اسے فل کر لیا ہے اس آئل کو اب بار بار مجھے مطلب ایسا کرنے کی جرورت نہیں پڑے گی اس کو گرم کر کے لگانے کی جرورت نہیں پڑے گی دین اس میں میں نے تھوڑا سا ٹی ٹری آئل ڈالا ہے سواری اسنسل آئل ڈالا ہے کہ یہ تھوڑا فرنگنس کی جو اس کی فرنگنس ہے ہارس فرنگنس ہے اس کو کم کر سکے بس اس میں پرابلم یہ ہی ہے کہ تھوڑا سا ہارس ہوتا ہے لگانے کے لیے اگر آپ اسے اوور نائٹ نہیں رکھ پا رہی ہیں تو اٹلیس دو گھنٹے آپ ماننگ کے ٹائم پہ اپنے بالوں میں اسے لگا کے رکھیں جب بھی بالوں کو آپ کو واش کرنا ہے اس سے پہلے اسے اپنے بالوں میں لگا لیجئے دو گھنٹے بعد آپ اپنے بالوں کو واش کر لیجئے اچھے سے اپنے بالوں کی جڑوں میں آپ اس آئل کو لگائیے بالوں کی جڑوں میں جب آپ اسے لگائیں گے تو یہ آپ کے بالوں کو نریش کرے گا پوسک تتو دیکھا کھانا دے گا آپ کے بالوں کو جس سے آپ کی ہیر گروت بڑھتی ہی جائے گی اور آپ کے جو چھوٹے سے بالوں ہیں وہ لمبے ہوتے نظر آئیں گے آپ کو لگانا کتنی بار ہے جتنی بار آپ اپنے اسے لگا سکتے اتنی بار اس آئل کو آپ اپنے بالوں میں لگا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ آپ کو ہفتے میں اتنی بار لگانا ہے اتنی بار جتنا ہو سکے اتنا زیادہ آپ اس آئل کا اپنے بالوں میں یوز کریے مساج کریے then hair wash کر لیجئے تو آئی خوب دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ کو میرا جرور پسند آئے گا تو پسند آئے گا تو کرنا کیا ہے مجھے کمنٹ شکشن میں یہ جرور بتائیے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا تو آم ملتے ہیں دوستوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then bye take care